موسیقی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی وآلہ 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 تھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں ان ایام کی نسبت سے سید الشہدہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ناظرین اس سے پہلے میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیا کرتے تھے اور ناظرین وہ امام حسین کی جب بچپن میں روتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیاری صاحبزادی سے فرماتے کہ اسے رونے نہ دیا کرو یہ روتا ہے تمہیں پریشان ہو جاتا ہوں ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اچھا ایک تو صحابی رسول ہے پھر اہلِ بیتِ اتھار ہے ناظرین اور پھر سید الشہدہ ہے اور انتہائی نیک متقی پرہزکار آپ کے بارے میں ہے کہ آپ نے پچیس حج جو ہے وہ پیدل ادا فرمائے اور ناظرین راتوں کی عبادات تقوی پرہزکاری زہد یہ تمام چیزیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی وساطت سے آپ کو ملی تھی کہ آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اپنا بیٹا فرمایا اور فرمایا کہ الحسن والحسین حسن اور حسین ہما ریحانتی فی الدنیا کہ دونوں کے دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یزید نے طلب بیعت کی تو آپ نے بیعت کیوں نہیں فرمائی اور آپ نے شہادت کا راستہ کیوں چنا آپ کے سامنے رخصت موجود تھی ناظر ایک ہوتی ہے رخصت ایک ہوتی ہے عظیمت اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ رخصت کسے کہتے ہیں رخصت کے جس میں فلیکسیبلیٹی موجود ہو رخصت موجود ہو جیسا کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریدن او علیہ سفر فعدت من ایام اخر کہ یہ ماہ رمضان کے گنے چنے چند دن ہیں یعنی ایک مہینہ ہے تو رمضان کے روزے فرض ہیں فلیسم ہو آگے فرمایا کہ یہ روزے فرض ہیں کتبہ علیکم اس سیام تم پر روزے فرض کے گئے لیکن اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا کوئی سفر شرعی پر ہے تو اسے رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے بعد میں اس کی قضا کر لے اس طرح کئی شرعی احکامات میں رخصتیں موجود ہیں تو ناظرین یہاں پر ایک راستہ تھا اچھا پھر اگر وہ روزہ رکھ لے سفر میں ہونے کے باوجود اگر بیمار ہونے کے باوجود روزہ رکھ لے تو وہ اس کے لیے عظیمت کا راستہ ہے تو ایک ہوتی ہے رخصت رخصت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھی کہ آپ ملائزہ فرما رہے ہیں کہ میں بیعت نہیں کرتا میں بیعت نہیں کرتا تو یہ ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے فتنہ فساد ہوتا ہے اور جو ہے وہ میرا پورا خانوادہ اس میں جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے تو آپ اس سے بچنے کے لیے رخصت اختیار فرماتے کہ ٹھیک ہے میں اس سے بیعت نہیں کرنا چاہتا لیکن اب یہ حکمران بنا بیٹھا ہے اور بیعت کر لی جائے ٹھیک ہے میں اس کی بظاہر بیعت کر لیتا ہوں تو ناظرین آپ پر کوئی قدغن نہیں تھی آپ رخصت اختیار فرما سکتے تھے لیکن آپ کا منصب یہ تقاضی کر رہا تھا کہ آپ رخصت کا راستہ نہ اپنائیں بلکہ راہ عظیمت کو اپنائیں یہ آپ کے منصب کا تقاضی تھا کہ آپ نواس رسول تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھے کیونکہ رخصت کی صورت میں اگر آپ بیعت فرماتے تو یزید کی یزید کے تمام تمام گناہوں پر اس کے تمام علی العیلان فسق و فجور پر اس کی ایک ایک خطا پر ایک ایک ظلم پر زیادتی پر آپ کی مہر رضا کی مہر سبت ہو جاتی اور کہا جاتا نا کہ اگر وہ غلط ہوتا تو امام حسین نواس رسول ہے خون رسول ہے تو انہوں نے بیعت کیوں کی اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط نہیں تھا اس لیے آپ نے بیعت کر لی تو رہتی دنیا تک ناظرین یہ معاملہ اس طرح رہتا کہ جب بھی کوئی باطل یزیدیت کی صورت میں آتا تو کوئی امام حسین کا پیروکار کھڑا ہونے میں تیار نہ ہوتا کہ جب وہ کھڑے نہ ہوئے تو ہم کیسے ہو جائیں تو امام حسین رسول کے منصف کا یہ تقاضہ تھا کہ آپ استقامت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور بیعت نہ فرمائیں آج آپ دیکھیں نا کہ ایک کردار اچھا ہر دور میں جو باطل کا کردار ہے وہ بدلتا ہے اور اسی طریقے سے ہر دور میں جو کردار حق ہے وہ بھی یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کی صورتیں اس کے ورجنس چینج ہوتے رہتے ہیں مثال کے طور پر آدم علیہ السلام اور شیطان کا معاملہ تھا تو آدم علیہ السلام حق کے علمبردار شیطان برائی کا باطل کا علمبردار پھر آگے چلیے ناظرین ابراہیم علیہ السلام حق کے علمبردار نمروت باطل کا علمبردار اور آگے آئیے موسیٰ علیہ السلام حق کے علمبردار فرعون باطل کا علمبردار پھر اور آگے آئیے ناظرین تالوت اور جالوت کا معاملہ تالوت حق کے ساتھ اور جالوت باطل کے ساتھ پھر اسی طریقے سے آپ درجہ بدرجہ دیکھتے رہے کہ یہ سارے حق کے کردار تھے اور باطل کے کردار تھے ہر دور میں یہ رہے لیکن ورجنز ان کے چینج ہوتے رہے اور آج آپ دیکھیں کہ اس سانحے کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے کتنے سدیاں بیٹھ گئیں لیکن اس وقت سے لے کر آج تک جب بھی ناظرین حق سامنے آئے گا تو حسینی کردار سامنے آتا ہے اور جب باطل سامنے آئے گا تو یزیدی کردار ضرور سامنے آئے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا تک تا قیامت اب جب بھی حق کی بات ہوگی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوگی اور جب بھی باطل کی بات ہوگی تو پھر یزید کی بات ضرور کی جائے گی اللہ تبارک وطالہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پر رکار بنائے اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ قتل حسین اصل میں مرگی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانبہ ہمارا جو آج کا سبق ہے آپ دیکھیں کہ سورہ ہود ہے اور اس کی آیت نمبر ون ون فائف ایک سو پندرہ نمبر آیت ہے اور کوشش کریں گے کہ آیت نمبر ایک سو سولہ کا بھی کچھ حصہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں شامل کر لیں اور چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ناظرین باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کہ اللہ میں پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں آپ کے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجی آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمٹ ہے آئیت آواز اسمیاں پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بقیتن پڑھیں گے وقف کی صورت میں بقیت پڑھیں گے ناظرین محسنین وقف کی صورت میں محسنین پڑھیں گے آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر ون ون فائف آیت نمبر ایک سو پندرہ لکھا ہوا آیت نمبر ایک سو پندرہ یہاں مکمل ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیں پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ یہاں سترہ کلمات ہیں انشاءاللہ مزید پوغیم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانا ہے کہیں جائی کمت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامنین چلتے ہیں آج کے پوغیم کی جانب اور ناظرین آج کے جو آیت کریمہ کا یعنی ایک سو پندرہ نمبر آیت ہے پھر ایک سو سولہ نمبر آیت کی جو آیت کا کچھ حصہ ہم نے لکھا تو یہ ہم لکھ چکے ہیں اس پر اعراب بھی لگا چکے ہیں لگا چکے ہیں اور آئیے ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں اسمہ افعال اور حروف کتنے ہیں اور پھر ان کی نشاندہی بھی اور تحقیق اور تجمع بھی قرآن اور اردو کی حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر اب قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر ناظرین سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اسمہ کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم اسم اللہ دوسرا اجراء تیسرا محسنین چوتھا القرونی پانچوہ قبلی چھٹا کم ساتوہ علو اور آٹھوہ بقیہ پہلا اسم اللہ اور دوسرا اجراء تیسرا المحسنین اور چوتھا القرون پانچوہ قبلی چھٹا کم ساتوہ علو اور آٹھوہ بقیہ ناظرین یہ آٹھ اسمہ ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں حروف کون کون سے ہیں تو پہلا جو حرف ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے واو پہلا بلکہ ناظرین ہمیں افعال دیکھنے ہیں افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فعل ہے اسبر دوسرا یدیعو تیسرا کانا تو تین یہاں پر افعال ہے اسبر یدیعو اور کانا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ناظرین کے حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف فا دوسرا انہ تیسرا اور لا چوتھا فا گزر چکا ہے نمبر دو میں لولا پانچوا من چھٹا کل یہاں پر چھے حروف ہیں نمبر ایک واو نمبر دو فا نمبر تین انہ نمبر چار لا نمبر پانچ لولا نمبر چھے من چھے حروف ناظرین آٹھ اسمہ تین افعال آٹھ اور تین گیارہ اور چھے ناظرین کل ملاکل سترہ کلمات ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں ناظرین کہ اسمہ میں اسم اللہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کو نہیں بولا جا سکتا مخلوق خدا میں کوئی عبداللہ ہو سکتا ہے عمداللہ ہو سکتی یعنی اللہ کا بندہ اور بندی لیکن دوسرا کوئی اللہ نہیں ہو سکتا اور یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا دعا میں یا اللہ میری دعائیں قبول فرما اللہ ہر جگہ ہے ہم کہتے رہتے ہیں نا تو ہونا بھی یہ چاہیے اللہ کا ذکر بھی ہمیں وقتاً فوقتاً ضرور کرنا چاہیے اپنی زندگی کی روٹین میں شامل کرنا چاہیے اس کے بعد ہے عجر ناظرین کسی کام کے بدلے میں جو جو ہے وہ یعنی کسی کام کا جو بدلہ ملتا ہے اسے عام طور پر عجر کہتے ہیں اسے عام طور پر عجر کہتے ہیں مزدور کی جو مزدوری ہوتی ہے اسے عجرت کہتے ہیں یہ اسی سے ہے تو یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر یا میں یہ کام کروں گا تو مجھے کیا عجر ملے گا تو کہا جاتا ہے نا تو عجر یہاں کا ہو نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آخرت کا عجر ضرور مانگی ہے تو ناظرین یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد محسنین محسنین محسن کی جمعہ مفعل کے وزن پر باب افعال سے اسم فائل ہے اسم فائل وہ اسم جس میں فائلیت والا مانا پائے جائے تو محسن اس کا مانا ہے احسان کرنے والا نیکی کرنے والا محسنین اور محسنون اس کا مانا ہے احسان کرنے والے بہت سے اور نیکی کرنے والے بہت سے لوگ ناظرین یہ عام طور پر محسن ہم نام بھی رکھتے ہیں اور یہ ناظرین حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحب زادے گا بھی نام بڑا پیارا نام ہے جو کہ وصال فرما چکے تھے تو ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں اچھا اسی سے احسن یحسنو احسان کہتے ہیں احسان کرو یار احسان کرنا چاہیے تو یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ اسی کا مستر ہے قرون قرن کی جمعہ ہے اور قرن جو ہے ناظرین یہاں پر جو ہے وہ امت کے معنی میں ہے قرن یہاں پر امت کے معنی میں ہے قرون بہت سی امتیں قرن ایک امت قرون بہت سی امتیں ہم کہتے ہیں نا قرون اولہ قرون اولہ یعنی پشلی امتوں میں قرون اولہ کا مطلب ہوتا ہے پشلی امتوں میں تو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں اور قرون اولہ سے مراد یہ بھی ہوتا ہے ناظرین کہ پہلے کے زمانے میں یعنی اچھا پھر خاص طور پر قرون اولہ جو اسلاحنا ہم لیتے ہیں خاص طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو فوراں کا زمانہ ہے صحابہ اکلام کا اسے ہم قرون اولہ بھی کہتے ہیں تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد قبل قبل کا معنی پہلے اور باق کا معنی بعد ہوتا ہے یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں کم جمع مذکر حاضر کی زمین ہے جمع مذکر حاضر کی زمین متصل ہو تو کم منفصل ہو تو انتم کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے الو یہ ذو کی جمع ہے ذو کا معنی ہوتا ہے والا اور الو کا معنی ہوتا ہے والے ذو کا معنی ہوتا ہے والا اور الو کا معنی ہوتا ہے والے پھر اس کے بعد بقیتن بقیتن ناظرین یہاں پر عام طور پر کسی بھی چیز کا جو حصہ بچ جائے اسے عام طور پر ناظرین ہم بقیتہ کہا کرتے ہیں اور یہاں پر بھی جو ہے وہ اسی معنی میں ہے یعنی بقیہ یعنی جو باقی باقی چیزیں ہیں اس سے مراد وہ ہے اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جسے پرگرام ادھورہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا بقیہ حصہ بعد میں آئے گا تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بچا ہوا چلتے ہیں ناظرین افعال کے جانب ازبیر فیل امر حاضر معروف سیغہ واحد مذکر حاضر فیل امر وہ فیل جس میں کسی کام کی کرنے کا حکم دیا جائے ازبیر اس کا معنی ہے آپ صبر کیجئے یا تو صبر کر اس کے بعد ناظرین یدیعو اچھا ازبیر کا جو مصدر ہے صبر صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا گناہوں سے روکنا غصے کے وقت اپنے آپ کو روکنا تو یہ تمام معنی اس پر پائی جاتے ہیں یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے یدیعو یدیعو فیل امر حاضر معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے کہ وہ ضائع کرتا ہے یا وہ ضائع کرے گا اور ناظرین یہاں پر لا ہے لا نفی کا ہے جو فیل مذارے پر داخل ہو کر نفی کا معنی دیتا ہے لا یدیعو وہ ضائع نہیں کرتا کانا فیل ماضی معروف کے وزن پر سیغہ واحد مذکر غائب اور اس کا معنی میں سے ہوتا ہے وہ تھا یا وہ ہوا اور یہاں پر فیل ناکس ہے فیل ناکس وہ فیل کے جس میں فیل کی تمام خصوصیت نہ پائی جائیں کچھ اسم کی بھی خصوصیت پائی جائیں جیسے اسم مبتدہ اور خبر بنتا ہے تو یہ فیل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے چلتے ہیں حروف کے یعنی واو کا معنی اور فا کا معنی پس یہ تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں انہ حرف تحقیق جملہ اسمی پر داخل ہوتا ہے کلام کو محق کرتا ہے تحقیق پیدا کرتا ہے اس کا معنی بے شک ہے تحقیق لا کا معنی نہیں لولا کا معنی ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے کیوں نہیں لولا کا معنی کیوں نہیں پھر اس کے بعد من ہے من کا معنی سے اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عام طور پر من وعن اردو میں استعمال کی جاتا ہے تو آپ ملائزہ فرمائے ناظرین کہ سترہ کلمات میں کل سات کلمات ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں نمبر ایک اسمی اللہ نمبر دو اجر نمبر تین محسنین میں احسان نمبر چار قرون میں قرون اولہ قبل نمبر پانچ قبل نمبر چھے بقیہ نمبر سات من میں من وعن بلکہ نمبر آٹھ ہے یہ نمبر ساتھ ہے ازبر میں سبر تو ناظرین کل آٹھ قریمات ایسے ہیں جو بالعموم و مردو میں استعمال کرتے ہیں آئیے حروف کو آپ سے ملا کر کلمہ کلمہ کو آپ سے ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملائزہ فرمائے یہاں رکیں گے تو محسنین پڑھیں گے ناظرین انشاءاللہ ہم تلاوت کے جانب جائیں گے سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر فإن اللہ لا يدیع أجر المحسنین فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیہ ابا پڑھیں گے حضر کے ساتھ واصبر فإن اللہ لا يدیع أجر المحسنین فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیہ ابا پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ واصبر فإن اللہ لا يدیع أجر المحسنین فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم انشاءاللہ مزید بقیہم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائے گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے بریک کی جانب تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ یہ ہمارے اس بریک کا فرسٹ سیگمٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اس بریک کا سیکنڈ سیگمٹ ہے آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے حرف بحرف لفظ بلفظ تجمع کی جانب و اور اس بر آپ سبر کیجئے فا پس انہ تحقیق اس میں اللہ اس سے مرازات باری تعالی ہے لا يدیعو و ضائع نہیں کرتا اجرا ثواب المحسنین نیکی کرنے والوں کا فا پس لولا کیوں نہ کیوں نہ کانا ہوئے من سے القرونی جماعتوں من سے قبلی پہلے کم تمہارے علو والے بقیتن ناظرین چونکہ بوقوفوں میں جب چند لوگ بج جائیں تو انہیں بقیہ کہتے ہیں اسی طریقے سے جہاں پر نافرمان ہو ان میں سے چند لوگ فرما بردار ہیں تو انہیں بھی بقیہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے یہ ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ تجمع کی جانب وَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُنُو بَقِيَّةِ اور سبر کیجئے پس بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا عجر زائے نہیں فرماتا پس تم سے پہلے پس تم سے پہلی امتوں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے ناظرین آسان فہم ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب اور تفسیر ہم آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں آیت نمبر ایک سو نو کی فَلَا تَكُوْ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَى مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُوا آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلِ وَإِنَّ لَمُوَفُوْهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسِ اے مخاطب جن معبودوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں تم ان کے مطالب کسی شک میں نہ پڑھنا یہ ان کی محس اس طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح اس سے پہلے ان کے آباؤ اجداد عبادت کرتے تھے اور بے شک ہم ان کو ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی پہلے اللہ رب العالمین نے سابقہ اقوام کے بدپرستوں کے احوال ڈیٹیل سے بیانہ فرمائے پھر اس کے بعد بدبختوں اور نیکبختوں کے اخروی انجام کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اب نبی علیہ السلام کے قوم کی طرف سلسلہ کلام کو متوجہ فرمایا اس آیت میں بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن مراد عام مخاطب ہے یعنی بعض اوقات عربی اسلوب میں ایسا ہوتا ہے آپ علم کلام پڑھئے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر خطاب ایک سے ہوتا ہے لیکن مراد اس سے دوسرے ہوتے ہیں عام خطاب مراد ہوتا ہے کیونکہ بدپرستوں کی عبادت کے باطل ہونے کے متعلق نبی علیہ السلام کا شک کرنا تو کسی طرح متصور ہو نہیں سکتا اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ بتپرست جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس بتپرستی کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ صرف بس یہی دلیل ہے کہ ہمارے آباؤ اشتات کرتے تھے ہم بھی کریں گے اور ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک ہم ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی یہاں پر ناظرین مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی بتپرستی کی سزا میں ہم نے ان کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے ان کو وہ عذاب پورا پورا دیا جائے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ کفر کیا ہے اور حق سے روک گردانی کی ہے لیکن دنیا میں ان کے رسک اور معیشت کا جو حصہ ہے ہم اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے وارے مولا تیرے نہ فرمان ہے پھر بھی کمی نہیں کر رہا اور ایک قول یہ ہے کہ ان کو ہدایت پر لانے کے لیے دلائل مہیا کرنے رسول کو بھیجنے کتاب نازل کرنے اور ان کے شبہات کا ازالہ کرنے میں جو ان کا حصہ ہے ہم اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں محامل یہاں پر مراد ہو ناظرین اب انشاءاللہ ہم اس کے بعد جو آیت نمبر ایک سو دس ہے پھر وہاں سے انشاءاللہ تفسیر شروع کریں گے آیت نمبر ایک سو نو تک تفسیر مکمل ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اس کینپ پر نمبرز دسپلیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان زباد دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون سٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم وآلیکم السلام وحمد اللہ جی کہاں سے صحیح والد جی سب کو تجمع سنائیے بسم اللہ رحمہ وآفیم حصدیر فا ان اللہ لا یدعو اجر المحسینین فلاولا کانا من القرون قبلیکم اولو بقیہ اور سبق کیجئے پس بے شک اللہ نکی کرنے والوں کا جزہ نہیں کرتا پس ان سے پہلی امتوں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جزاک اللہ خیر السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی میری بین سبق و تجمع سنائیے جی سبق و تجمع سنانا ہے اعوذ الالہ من الشیعید وآمد رجیم بسم اللہ وآمد رجیم واسبر فا ام اللہ لا یودیو عجر المحسینین فالو یا کانا مین کانا مین القرون من قابل قول البقی قول البقی قول البقی تجمع سنائیے اور سبر تیجیے پاس بے شاک اللہ نیکی کرنے والوں کے عجب دعایہ نہیں فرما تھا پاک تم کے پہلی امتوں میں جزاک اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ سلام ورحمت اللہ کہاں سے صحیح آن سے کی سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم واسبیل فعن اللہ علی یودیو عجر المحسینین قول لا کانا من القرون من قبلكم اولو بقی جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ بتا دیتے رہے اممہ کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ بتا میں پڑھوں جی بلکل پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم واسبر واسبر فان اللہ لا یودیو عجر المحسینین فَلَوْ لَا قَانَا وَبَرَكَةُ سَحْهَوَالْسَي جی سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم واسبر فان اللہ لا یودیو عجر المحسینین فَلَوْ لَا قَانَا مِن القرون مِن قَبْلِكُم اولو بطی ماشاءاللہ آج آپ نے بہت اچھے انداز سے پڑھا ہاں اتنا ضرور ہے کہ تھوڑا سا رک رک کر پڑھیں جیسے مثال کی طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح نہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر واسبر فان اللہ لا یودیو عجر المحسینین یہاں وقف کیا پھر اس کے بعد تو تھوڑا سا ٹھے کر پڑھیں گی انشاءاللہ آپ کا پڑھنا مزید بہتر ہو جائے گا سلام علیکم مفتر صاحب وآلکم سلام جی کہاں سے حال السلام علیکم سلام ورحمت اللہ جی کہاں سے صحیح وآل سے جی سنائیے سبق تجمع عوض باللہ منشت وان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑا اجرل نہیں ہے اجرل محسینین بہت شکریہ السلام علیکم جی کہاں سے جی سنائیے عوض باللہ منشت وان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم غصبر فر ان اللہ لا یدیعو اجرل محسینین قلو لکانا منالقومین قبلی کم علوبت کیا علوبقی اچھا لا یدیعو نہیں ہے لا یدیعو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم وآلکم السلام علیکم جی کہاں سے جی سنائیے عوض باللہ ہیل الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غصبر فاعماللہ لا یدیعو اجرل محسینین ولو لا کانا منالقومین من قابلی کم قولو بصی اور سبر کیجئے بے شک اللہ نے کی کرنے والوں اگر زیانے بھی فرماتا تم اچھا اولو نہیں ہے اولو بقیہ بہت بہت شکریہ السلام علیکم جی کہاں سے کہاں سے جی سنائیے میں پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں آپ ریپیٹ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصبر فا ان اللہ لا یدیعو لا یدیعو اجر المحسنین اجر المحسنین اجر المحسنین فلولا كان من القرون من قبلكم من قبلكم اولو بقیہ اولو بقیہ چلیں جزاکاللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم جی کہاں سے جی سنائیے پڑھتا باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا من القرون اسی طریقے سے اولو نہیں اولو اور باقیہ نہیں بقیہ تو اسی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا ناظرین مسامین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا وقت اپنے اختیام کو پہنچا یہ پرگرام جیسے آپ روزانہ علاوہ آفتے توبارک اس سے پہ چار بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح سات بجے سے ٹیپی ٹیلکاس میں دیکھا کرتے ہیں اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے ضرور سرچ کیجئے جس تاریخ کا چاہیے قرآن سنیے سنائیے کے نام سے اور اس سے مستفیز اور اوروں کو بھی ترخیب دیجئے زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم فریم آپ کی خدمتیں پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے محسبان محمد سحیل رضا امجدی اور ایر ویکیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ